وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ آج کل بڑے جوش میں آپ کو پتہ ہے پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں چھوٹے الزمات لگا رہے ہیں وہی طریقہ واردات جو اس مقت میں فکر کا ہے لوگوں کو گستاخ کہنا اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی نام لیا ہے بڑے اترام کے ساتھ لیا اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سوفٹ رویہ رکھا صوفی آدمی ہے شریف آدمی بچارے اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں تو ساتھ ان کے ایک پیرسا بیٹھے ہیں انہوں نے پانچ ہزار کا نوڑ نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ لے لیا ہے اسی دوران چلو بندہ تھوڑی شرم ایا کرتا بعد میں لے لیتا کہ یار یہ مطلب وہ اصل میں وہ پانچ ہزار کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں تاکہ عوام کو ایڈیوکیٹ کروں آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نویت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سیچویشن کلیر ہو جاتی ہے ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لئے کتنا فائدہ ہو جائے گا سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا تیری کتابیں تیرا کیمرہ تیرے لوگ بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کونسی ہیں قرآن بخاری مسلم کیا یہ میری اور آپ کی کومن کتابیں نہیں ہیں اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے تو قرآن پہ ہیں ٹھیک ہے اور لوگ تو بالکل میرے نہیں سارے ہی آپ کے تھے آپ میں سے ریل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بھرلوی تھے ذرا ہاتھ کھڑا کریں بس بھائی صاحب یہ دیکھ لیں آپ اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں بس نیچے کر لیں جنہیں میرا تعرف نیگٹیو ہوا تھا پوزیٹیو نہیں نیگٹیو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگٹیو آپ نے تعرف کروایا آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے کتابیں بھی ہماری کومن ہیں لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں اور یہاں آ کر وہ مرسے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچےوں درزی بدل لینا نائی بدل لینا محلہ بدل لینا علاقہ بدل لینا ہوتل بدل لینا جوتی کا برینڈ بدل لینا فون بدل لینا گھڑی بدل لینا لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھائی یہ انجینئر کی کیا حقات ہے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غصے پاک تھے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جنوب خاجہ غریب نواز تھے اور یاد رکھنا میرے بچوں سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں کون ہے تو شیطان تو با دوجہ نمبر تھے جنہیں کہا ہو کونے جیل بھی پہلا شیطان دوجہ بولو تو صحیح یار پہلا شیطان دوجہ یہ کلیپ اس تاک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مقصود جگہ پہ مرچے لگیں یہ کلیپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے اس کو مقصود جگہ پہ مرچے لگیں اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں ہے اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کوئی مینہ ڈیڑھ باتنا ہو دی پوشل دے پیر رکھ چڑنا ہو میں پوشل دے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا وہ بھی پڑکتا رہندہ ہے تو کوئی مینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہے پوشل دے پیر رکھیں لو جی آشاہ صاحب دی موجودگی جو میں پھر رکھ چڑھے اس کو ذرا اپنی اکیڈمی میں بڑا تڑا ہدا ہے چوڑے آجیا اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں دیکھو نا وہ بھاگتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتا ہے پتر ہیں ہی سچے ہیں اسی ہی کہندے ہیں اوہ چوڑے آ آ آ اوہہ جی اکلے پر week کے بھاگ کے پتا رہا ہے اور تیرے بھوکنے سے امہ آئیشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا تو امہ آئیشہ پہ بھوک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندہ ہے تیری نزل گندی ہے اور اللہ کی قسم ایشہ جی میں دعا کرتا ہوں اے جی پنجوا مارن آیا سب درہا میں آئیے انہوں مارن کوئی نہیں دے گیا جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں دے آنا ہے اور مارنہ بھی نہیں پتر انہوں کوئی بھی جس کو پہلے علمی موت مارن ہے اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا آج بول پتر جس مسئلے تھے تو کہنا نا جی میں نو بڑا بھو رہے آج بول ذرا پتہ یہاں نہ ہو اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا نمبر ون امام محمد غزالی المتوفہ 505 ہجری اور نمبر ٹو شیخ عبدالقادر جرانی المتوفہ 561 ہجری اور مزے کی بات امام غزالی نے اپنی کتاب کی میائے سعادت میں اور شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنی کتاب غنیت و طالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفولی دین کر کے نماز پڑھنا اب مجھے بتائیں یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اقاد ہم غوثے پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں تمہاری تو نماز ہی غوثے پاک والی نہیں ہے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حملی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حملی ہوں اور دوسری بات تمہارا پیرانے پیر تو حملی ہے تو تم حنفی کیوں ہو اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سننا طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آگیا بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے ہم تو فنافی شیخ ہیں ہمارے شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پر نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی گیرمی جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو کبھی اس گیرمی کے اوپر غنیت و طالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل خلط نکلا علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان تھا اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے وچل سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھڑ دیتے یعنی فیرون نمرود ابو جہل سارے ان کے ہیں ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے پھر تو سمجھاتی ہے اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تُو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے ہمیں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی اوپر ڈاکہ مارا انبیاء اکرام کی عزت کی اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبیوں علی عزتیں امیل کی ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیہ ہیں پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کہہ لینا دینا تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں بس جو کتابوں کے غدار ہیں قرآن کے سنت کے بخاری کے مسلم کے وہ ہمارے بابیں نہیں ہیں کیوں بھئی ان کے بابوں نے عزتیں امیل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے بٹو رہے تھے خانکاہیں بنائی تھی کہتے ہیں یہ پانچ دفعہ جو اس کے پر مرڈر اٹیمٹ ہوئی ہے یہ ڈراما واضی کر رہا ہے کوئی اٹیمٹ اس کے اوپر نہیں ہوئی اور پھر کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندہ صحیح ماری طرف سے گیا ہوتا تو وہ کامیابی واپس آتا یہ دلیل بنائی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کیسا یہ بے وکوف ہے کہ کیمرے کے اندر آکے کس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں اسے پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور پھر ساتھ ہی لے پاپ ہوتی کرتا ہے نہیں ہم صرف علمی اختلاف کریں گے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جی ماری طرف سے کوئی بندہ گیا ہوتا تو پھر وہ کامیابی واپس آتا اور بھائی یہ اگر ڈراما بازی ہوتی تو یہ پانچوں کیسز میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں قانون ہم معاملات کو لے کے چلیں ویڈیوز ریکارڈ ہیں وہ تو میں نے یہ آخری ایک ویڈیو چونکہ اس کے ماں باپ نے بھی آ کے یہاں کلیم کیا تھا کہ بچہ تو آپ کا سٹوڈنٹ ہے سننے گیا تھا دیکھو کیسے ہیں یار یہ فوراں مکر جاتے ہیں تو مجبوراں میں نے ان کو کہا کہ اس کی تو ویڈیو ریلیس کرو ویسے تو ادھر تین چار سو بندے موجود تھے وہ ہم نے مجبوراں وہ ویڈیو ریلیس کی پرانی بھی مرپس ویڈیوز رکھی ہیں یہ ساری اب تمہیں میں ایک بات کروں گا بری لگے کہ لیکن یہ حقیقت ہے تمہارا بڑا جو تھا نا وہ بھی اسی طریقے سے تھا پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولاو ہے غازی علم الدین کے بارے میں اس کی وہ پوری کے پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا وہ بی بی سی میں پرنٹ کر دی ہوئی ہے لاہور آئی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے ہوئے ہیں اسے پوچھا گیا تو انہیں چھوری کری دی وہ کہتا ہے نہیں میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا ہاں ادھر کہتے ہیں نبی الاسلام اس کے جنادے میں آگے تھے جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں آپ کو کانک رائی ہے جی وہ محمد علی جناع ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہے بھائی اوفیشل ڈاکومنٹ ہے اس کو تو چھوڑ دیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوئے ہیں ان سب نے صحت جرم سے انکار کیا ہے یہاں پرچے اور ریجسٹروں پر لکھے لاتے ہیں غازی اور کورٹ پر جا کے کہتے ہیں ہم تو وہاں آئے نہیں تھے سارا عشق رسول نکل جاتا ہے حوالات کی حوال لگتی ہے نا جب تو سارے کا سارا ان کا خمار اپنے ٹکانے پہ آ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے جی اس نے خام خواہ جو ہے نا وہ ایک بہانہ کیا وہ ہے اب اس کا جواب میں اس کو کیا دوں سوائے اس کے کہ تمہارے باپا جانی پہ بھی جب 1995 میں مرڈر اٹیمٹ ہوئی تھی تو پانچ چھے بندے ساتھ اس کے شہید ہو گئے تھے تو تمہارے باپا جانی نے بھی سارا فراد کر کے چھے بندے اپنے ساتھ مروائے تھے میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنیوی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصبائی صاحب کا شکریہ دا کرو اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤں آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک برچی جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے مارے سٹوڈنٹس تو مصبائی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنیں یہ جتنی وہ سٹوڈییں سناتے ہیں وہ سٹوڈییں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی تو ہمیں کیوں میرچیں لگنی ہیں ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو بتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین یہ بریلویوں کا ذاکر ہے علم والی تو بات ہی کوئی نہیں صرف کانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ میرے لئے دعا کریں تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلیپ دیکھتا رہتا ہوں بلکل باپا جانی کو ویگڑا چاہیتے ہیں اوہ اس تو وہ ڈھے کانی باز میں ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ انڈالیج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے دس سال اس جماعت کو دیئے میں میٹرک کی لائف سے لے کے انجنیلی ایونسٹری کے فارغ ہونے تک ہاں جی گرین پگڑی بان دیوی ہے باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے نینٹین نینٹینائن میں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے ہاں ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں اور یہ دیو دیو باندھ والا ہاں ہاں اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لے نا میں علمی طور پر باپ کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے یہ وہ والا ہے تو اٹھ سے پہلے جلالی نے بھی کہا تھا انجینئر جس بات پر تجھے فخر ہے نا وہ بول میں نے صرف پانچ حوالے دیئے تھے آج تک جواب نہیں آیا اس کا مفتی عریف کریشی نے بات کی میں نے پانچ حوالے دیئے تھے جواب کیا آیا کہ الٹا اور بزدی کروالی اس نے ہاں وہ نے شیشتی رسول اللہ تو بعد صادق رسول اللہ بھی بیرے آتی پڑا چڑھایا تو کی شیم ہے بھئی چونکہ تری خواہش ہے میں آج انجینئر نہیں کرتا ورنہ مجھے ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا وہ ویڈیوز تو دیکھ لیں وہ پانچ حوالے ہیں میں نے جو نے دیئے میں نا میں صرف اجمالا بتا دیتا ہوں ایک تو چیشتی رسول اللہ والا اور آلہ حضرت سے ثابت کی ہے چیشتی رسول اللہ نمبر ٹو تھانوی رسول اللہ تو سوچ رہا گا تھانوی رسول اللہ کیوں اس لیے کہ اب کس مو سے تو تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا جب تو چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرے گا لہٰذا یہ بھی بریلویوں کے خاتے میں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو پڑھایا تھا تھانوی رسول اللہ دیوبنیوں کا تیسرا حوالہ تیرے بازید نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک چوتہ حوالہ تیرے بازید کے سکر کو اور جرہد بغدادی کے صاحب کو بچانے کے لیے کشف الماجوب میں تیرے داتا سامنے لکھا اگر انہوں نے لکھا ہے ہم تو اس نظان رکھتے ہیں کہ نہیں لکھا ہوگا کہ نبی الاسلام ابھی نظر اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی اور وہ اپنے خاند کے اوپر حرام ہوگی اور نبی الاسلام نے ان سے شادی کر لی یہ سکینڈل بنا کے لکھا سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کرنے کے لیے تورات میں ایک جھوٹا واقعہ تھا حضرت دعود الاسلام کے صحابی کی بیوی کے ساتھ ان کا ایک سکینڈل بنا کے جھوٹا وہ بھی انہوں نے کوٹ کیا یہ حوالہ ہے کتنے والے ہوگے چار والے ہوگے اور پانچمہ حوالہ یہ ہے کہ کشف المجوب میں اور تذکرت الولیاء کے اندر امام انیفہ کی طرف انہوں نے منصوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی الاسلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں یہ گستہانہ خواب شتانی خواب کہتے ہیں نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے تم لوگوں تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے خواب پہ کہاں سے ہوگا لیکن نبی الاسلام کے بارے میں اتنا گستہانہ خواب لکھا ہے کہ ہڈیاں کیا نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں یہ پانچ حوالے میں سال ہاں سال سے پیش کر رہا ہوں ان پانچ حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے میں ان کے پاس کونسی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم ان میں سے نکل کے ہیں